قسم کا موضوع اس لیے ٹھہرایا ہے کہ وہ مسکن رسول ہے وہ مولد رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس جب اس طرف نہیں رہا تھا اور عمل الہی سے بیت المقدس القدس کی طرف تھا تو یہ مسجد حرام ہو کر بھی قبلہ اسلام نہ تھی اٹھارہ مہینوں تک آقا علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس القدس کی طرف رہا اور وہ قبلہ اسلام رہا فلسطین کا قبلہ جسے قبلہ اول بھی کہتے ہیں اٹھارہ مہینوں کے بعد بوجود آقا علیہ وآلہ وسلم کے قلب حثر میں دل میں خواہش شدت اختیار کر گئی کہ میں اپنے کعبہ ابراہیمی کو قبلہ اسلام قرار دوں تو پھر آپ نے چہرہ انور حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف اٹھایا جس کا ذکر سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے پہلے رکو میں آتا ہے ہم آپ کا چہرہ منور چہرہ اقدس بار بار آسمانوں کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں پس ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے اسی قبلہ پر جس پر آپ خود راضی ہیں جس پر آپ کی رضا ہے تو آپ کی منشاہ اور رضاق جس پر ہے اسی کو قبلہ بنا دیں گے پھر فرمایا کہ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف کر دیجئے تو حضور کا چہرہ اقدس اس کی طرف پھیرا تو اس مسجد حرام کو قبلہ اسلام habünہ کی شعہ فاصل ہو گیا تو جس نے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا اور چہرہ اس طرف نہ رہا تو وہ مسجد حرام تھی مگر قبلہ اسلام نہ رہا اور چہرہ مصطفیٰ ہو گیا تو چہرہ مصطفیٰ کے پھرنے نے اسی مسجد حرام کو پھر اور کعبہ ابراہیمی کو جو تھا اس کو قبلہ اسلام بنا دیا تو جس کے چہرے کے تصدق سے یہ کعبہ قبلہ اسلام بنتا ہے اور مسجد حرام قبلہ اسلام بنتی ہے تو جن پشتوں میں اور جن رحموں میں اس محبوب مکرم کا نور منتقل ہوتا چلا آیا ہو کیا یہ تصبر کیا جا سکتا ہے کہ جو رب یہ قانون دے رہا ہے کہ مشرق نجس ہیں ان کے اندر بد عقیدگی کی وجہ سے باطنی اور روحانی اور مانوی نجاست ہے اور وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں جو رب مشرق کو مسجد حرام کے قریب نہیں جانے دیتا وہ اپنے محبوب مکرم کے نور کو مازاللہ مشرقین کے رحموں میں رکھے گا وہ نور مصطفیٰ کو کسی مشرق اور نجس شخص کی پشت میں رکھنا گبارہ کرے گا اور تین ہزار سال تک یا اڑائی ہزار سال تک وہ مشرقین یعنی پلید پشتوں میں اور پلید رحموں میں گبارہ کرے گا کہ اس محبوب کا نور منتقل ہوتا چلا ہے کہ جو مسجد حرام کو محفوظ رکھتا ہے کہ مشرق اس کے قریب نہ جائیں تو وہ پلید پشتوں میں مشرق پشتوں میں اور مشرق رحموں میں محبوب کے نور کا مستقر بنا سکتا ہے ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں تو اللہ کا اقتدار ہے وہاں تو اللہ کے اختیار ہے وہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے وہ جس پشت کو چاہے منتخب کر لے جس رحم کو چاہتا منتخب کر لیتا جسے چاہتا کفر و شرق سے بچا دیتا جس کو چاہتا چھوڑ دیتا اس کے حال پر لہذا جو رب نجس کو پلید کو مسجد حرام کی قربت کی اجازت نہیں دیتا وہ نور مصطفیٰ کو نجس پشتوں اور نجس رحموں میں اڑائی تین ہزار سال تک اندر ان کے اندر رہنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے میں نہ تھا نہ ہو سکتا ہے چونکہ بدپرستی اور شرق نجاست ہے اور نجاست اور نور مصطفیٰ ایک پشت اور رحم جمع نہیں ہو سکتے اس کے بعد پھر سورہ النور کی ایک اور آیت نمبر چھبیس قابل توجہ ہے قرآن مجید میں اس میں ارشاد فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو خبیثین اور خبیثات کے لقب سے تعبیر کیا ہے انشاءت فرمایا کہ یہاں خبیثات جو خبیث یعنی پلید عورتیں ہیں خبیث عورتیں ہیں وہ مختص کر دی گئی ہیں یہ پہلے کا حکم تھا مختص کر دی گئی ہیں مشرق مردوں کے لیے خبیث مردوں کے لیے یعنی خبیث عورتیں یعنی مشرق عورتیں وہ شادی کر سکتی ہیں مشرق مردوں اور پلید مردوں کے ساتھ والخبیثون للخبیثات اور جو پلید مرد ہیں مشرق مرد وہ شادی کر سکتے ہیں صرف مشرق عورتوں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی نے شرق کی وجہ سے ان کی اس گمراہی اور پلیدی کی وجہ سے ان مشرق مردوں کو الخبیثون خبیث مرد اور مشرق عورتوں کو خبیث عورتیں کہا ہے اب پھر یہ قابل توجہ بات ہے کہ سیدھنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَقْ باری تعالیٰ ہماری ذریعت میں ہمیشہ ایک امت مسلمہ ہماری ذریعت کے ایک حصے میں قائم رکھنا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور دعا بھی بواد ذہن میں رکھ لیں کہ دعا ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک حصے میں اس میں عیساق علیہ السلام چونکہ شامل نہیں ہے اس دعا میں وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ یہ دو باپ اور ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے تو نسل اسماعیل کے ایک حصے میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَقْ نسل اسماعیل کے ایک حصے میں ہمیشہ اسلام رکھنا امت مسلمہ بنانا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا ابراہیمی نے تو تیہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی اجابت ہو گئی کہ دعا ابراہیمی کے باعث نسل اسماعیل کا ایک حصہ ہمیشہ مسلمان رہا نسل اسماعیل کا ایک جز ایک لڑی اس میں سے ہمیشہ امت مسلمہ رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کے نسب میں ماذا اللہ مشرقین کو کفار کو یہ غیر مسلموں کو مان لیا جائے تو وہ جو تسلسل کے ساتھ امت مسلمہ رہی وہ پھر کس کا نسب تھا کیا نسل اسماعیل میں آقا علیہ السلام کے نسب سے بڑھ کر بھی اللہ کو کسی اور کا نسب محبوب ہو سکتا تھا آقا علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کسی اور کا نسب اس لائق تھا کہ اس میں اسلام کی تسلسل سے حفاظت کی جائے نسب محمدی سے زیادہ بھی کوئی عزیز تر تھا اللہ کی نگاہ میں یا نگاہ ابراہیمی میں یا دعا ابراہیمی کا کوئی مورد کوئی محل یا کوئی موضوع نسب محمدی کے علاوہ بھی تھا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ تیسری آیت میں تو وہ پھر دعا براہراست آقا علیہ السلام کی آمد کی کر رہے ہیں ربنا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ کہ میں اس لیے نسل اسماعیل کے ایک جز میں ایک لڑی میں امت مسلمہ کا ہمیشہ برقرار رہنا بارگاہِ الٰہی سے ابا علی باری تعالیٰ تسلسل سے ایک طبقے کا ایک نسل کا ایک لڑی کا امت مسلمہ رہنا اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ ان میں سے تیرا رسول آخر وزمہ تجریف لے آئے ربنا وَبْأَسْفِهِمْ مِنْهُمْ ان میں سے پھر وہ رسول آخر وزمہ ان کے اندر مبوس ہو جائیں تو آیت کریمہ نے تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے کسی اور سمت دائیں بائیں دیکھنے کی جھکنے کی کسی اور سمت سوچنے کی وہ نصب محمدی ہی تھا جس کو عبراہیم علیہ السلام اور اس لیے سمائید امت مسلمہ کہہ رہے ہیں اور رب کائنات نے قرآن مجید میں ان کو امت مسلمہ تنلق کا ٹائٹل دے دیا جب یہ امت مسلمہ ہو گئے اور قرآن کی سورہ نور کے باعث مشرق عورتیں اور مرد اور امت مسلمہ تو امت پاکیزہ ہے امت تاہرہ ہے برگزیدہ امت ہے اور یہاں مشرق عورتیں اور مشرق مرد الخبیثات للخبیثین کا موضوع ہے الخبیثون للخبیثات ہیں یا ان کو ناپاک قرار دیا جا رہا ہے ادھر ایک جز کو امت مسلمہ کر کے پاک لڑی قرار دیا جا رہا ہے ادھر ناپاک لڑیاں آ رہی ہیں تو صافظہر ہے پاک اور ناپاک ایک چیز نہیں ہو سکتے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ کوئی مرد خبیث یا عورت خبیثہ حضور کے پورے نسب میں ہو چونکہ خبیث مشرق ہیں خبیثہ مشرقات ہیں عراق علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں بنتا چونکہ وہ اللہ پاک نے گویا بیانی یہ کر دیا ہے کہ وہ انہی کے لیے تھی انہی کے ساتھ ان کا جوڑ ہو انہی کے ساتھ ان کا اقتضاء ہو انہی کے ساتھ ان کی مقارنت ہو ان کے ساتھ ان کا ازدیواج ہو اور پھر اسی کے ساتھ یہی آیت نمبر جو چھبیس آیت سورہ نور کی مضمون مکمل کر رہی ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور پھر وَالطیباتُ لِلطیبین وَالطیبونَ لِلطیبات اور خاص کر دی گئی ہیں پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے تو جب اللہ تبارک وطالعہ نے مشرکین کو این نجس قرار دیا مشرکین کو تو شرک کو بھی این نجس قرار دیا اور این نجس ہونے کی باعث مشرکوں کو مسجد حرام کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا اور بتوں کو اور بت پرستی کو بھی این رجس اور نجس قرار دے دیا اور ان کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا اور مشرک مردوں کو خبیث کہہ دیا مشرک عورتوں کو خبیثات کہہ دیا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ نور مصطفیٰ ایسے خبیصوں کی نسلوں میں سے کسی ایک کی پوشت میں یا کسی ایک کی رہے میں کبھی بھی رہا ہو ماذا اللہ اور دوسری طرف